دین دنیا گئتے ہیں غیر مسلموں سے شکوا کرنا ٹھیک ہے مگر آج کل کچھ مسلمان بھی اس روش پر چل نکلے ہیں اور ان کو ذرا بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ جو کر رہے ہیں یہ در حقیقت شرک ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے جیسا کہ قبروں پر جا کر ان سے دعا مانگنا قبروں پر اپنی پیشانی گرانا ناظرین ایسا ہی سوال ایک عصائی لڑکی نے بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے رکھا وہ لڑکی ڈاکٹر صاحب سے متاثر تھی ان کے علم بھرے واز اور نصی حد سنتی رہتی تھی اس لڑکی نے مائک پر آ کر کہا کہ میں آپ کو ٹی وی پر دیکھتی رہتی ہوں آپ کے لیکچر سنتی ہوں جب میں کالج میں تھی تو آپ وہ واحد عالم تھے جنہیں میں سنتی تھی میری آپ سے سوال کرنے کی بہت خواہش تھی جو آج پوری ہوئی میرا سوال یہ ہے کہ کسی کو بھی خدا کے ساتھ ملانا گناہ ہے اور دوسری چیز یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں تو آپ کے مطابق یہ چیز آپ میں آجزی کو بڑھاتی ہے میں ممبئی میں پلی ب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں اور اپنی پیشانی رگڑتے ہیں کیا وہ صحیح ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بہن نے بہت ہی زہانت بھرا سوال کیا اور میں اس بہن کی تعریف کرنا چاہوں گا انہوں نے میرے لیکچر بڑے دھیان سے سنے واقعہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کو بھی خدا کے ساتھ ملانا یا شریک ٹھہرانا غلط ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے چاہے یہ کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم عبداللہ ہو یا جان یا کسی اور نام کا خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے جو بھی یہ کرتا ہے وہ شرک کر رہا ہے جو گناہ کبیرہ ہے اور اس کی معافی نہیں جب تک کہ موت سے قبل دل سے پرشیوان ہو کر اپنے کیے پر ندامت نہ دکھائے اور اللہ کے حضور معافی نہ مانگے اور آئندہ کے لیے شرک سے توبہ نہ کرے تو کوئی بھی اگر درگا پر جا کر سجدہ کرتا ہے تو وہ غلط ہے کیونکہ وہ شخص شرک کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں بعض چیزیں ایسی گزری ہیں جن میں سے ایک چیز ایک شریعت میں جائز ہوتی ہے جبکہ وہی چیز دوسری شریعت میں منع ہوا کرتی تھی لیکن شرک ایک ایسا گھناؤنا فیل ہے جو کسی ایک شریعت میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا گیا شرک ایمان کی ضد ہے جیسے اندھیرہ اجالہ رات اور دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سک ایسے ہی شرک اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماز بن جبل کو نصیحت کی تھی اور واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ کسی بھی صورت یا کسی بھی مشکل سے مشکل حالات میں بھی شرک سے بچنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھیرا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یہ الفاظ ایک واضح پیغام ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے جان جانے کا خوف سب کو ہوتا ہے اور جل جانے کا درد سب سے زیادہ ہوتا ہے جب انسان کو جلائے جاتا ہے تو اس کے رون رون سے درد اٹھتا ہے انسان تکلیف سے نہیں مرتا بلکہ جب دل پھڑتا ہے تو مرتا ہے جلائے جانے کی تکلیف آخری وقت تک ہوتی رہتی ہے جلائے جانے کے درد سے بھی شرک کرنے سے منع کیا گیا تو سوچیں کہ ایسے کربناک لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں ٹھیرانا اور اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا ناظرین یہ بات سن کر اس لڑکی نے کہا کہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے اور آپ نے بتایا کہ چاہے مسلمان ہو یا عیسائی یا ہندو اگر شرک کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے مگر بڑی تعداد میں مسلمان درگاہ پر جاتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو بتایا کہ آپ نے کہا کہ مسلمان درگاہوں پر جاتے ہیں میں پہلے آپ کو مسلمان کی تعریف بتاتا ہوں یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کو خدا کی رضا پر چھوڑ دے ایک سچا مسلمان کبھی بھی کسی قبر پر سجدہ نہیں کرے گا میں جانتا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بڑی تعداد میں لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ قبروں پر سجدے کرتے ہیں وہ سب لوگ غلط کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں ان کو یہ ختم کرنا چاہیے اور میں اپنے لیکچرز میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ قبروں پر جانا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبروں پر جایا کرو یہ تمہیں آخرت کے بارے میں یاد دہانی کراتی ہیں اس سے یاد رہتا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے اور یہ سوچ ہمیں گناہوں سے روکتی ہے کہ اگر ہم نہ بدلے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھائیں گے آپ کو قبروں پر جانا چاہیے مگر یہ خیال لکھنا ہے کہ آپ قبر والے کے لئے دعا مانگیں قبر والے سے نہیں دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے قرآن کی پہلی سورہ میں ہی اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے مطابق درگاہوں پر جانے والے تمام افراد وہاں جا کر کوئی گناہ نہیں کر رہے لیکن جب وہاں جا کر قبر کو سجدہ کریں یا پھر قبر میں لیٹی شخصیت سے مانگیں تو یہاں وہ لال دائرے کو توڑ دیتے ہیں جو خدا نے حد مقرر کی ہے اس حد سے گزر جاتا ہے اور جہاں سے واپسی توبہ کے سوا کسی صورت نہیں ہو سکتی توحید لفظ وحدت سے بنا ہے جس کا معنی ہے ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا اور اس کے متضاد لفظ شرک ہے جس کا معنی ہے شرکت اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے صفات میں اوروں کو شریک ماننا شرک کہلاتا ہے عقیدہ توحید کے مطابق اللہ ایک ہے اس سے زیادہ نہیں اس کا کوئی شریک نہیں سورہ اخلاص میں اسی بات کی تلقین کی گئی ہے ایک پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے توحید پر نازل کی تو سوچیں اس کے کتنی اہمیت ہیں نظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے اسے عیسائی لڑکی کو بتایا کہ عیسائیت میں جیسس کو خدا سمجھنے کی غلطی کی جا رہی ہے اور کوئی اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں بائبل میں کسی جگہ جیسس نے خود اپنے الفاظ میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا ہے یہ صرف چرچ ہے جو عیسائیوں کو عقیدہ توحید سے دور لے جا رہا ہے جیسس نے تو خود کہا کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی عبادت کرنی چاہیے مگر انداد ان تقلیب میں زیادہ تر عیسائی خود بائبل نہیں پڑتے چرچ کی لکھی باتیں مان لیتے ہیں جو سراسر غلط ہوتی ہیں دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانے کی ہدایت کی گئی ہو یہ اس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں یہی حال ہندو کا ہے جو پتھروں مٹی اور سونے کی بنی مورتیوں کو پوجھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس بات کی تلقین ان کے پندتوں نے کی ہے اور ان کے باپ دادا نے ایسا کیا تو یہ صحیح ہے حالانکہ ویدوں میں کہیں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی جس میں مورتیوں کی پوجہ کا کہا گیا ہو یا پھر کہا کہ اتنے کروڑ دیوی دیوتاں ہیں ویدوں میں تو اصل میں بتایا گیا کہ خدا ایک ہے اور اس کی کوئی شبیہ نہیں مگر ہندو یہ بات نہیں جانتے ایسے اس ایک مذہب ہے جس میں وہ قبر کے آگے سجدہ کرتے ہیں حالانکہ اس ایک مذہب میں بھی ایک خدا کی بات کی گئی ہے اور ایسے ہی تمام مذاہب جو آج روح زمین پر موجود ہیں ان سب میں ایک خدا کا تصور ہے مگر ماننے والوں کا نظریہ غلط ہے جس کے بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دینی پیشوہ ان سے کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے اور انہیں ان کا دین صحیح سمجھا رہے ہیں اور در حقیقت دین تو پوری دنیا میں شروع سے ایک قیامت ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہے اور وہ اسلام ہے اس کے سوا کوئی دین نہیں اسلام کی بنیاد ہی عقیدہ توحید پر ہے ارشاد نبی ہے کہ قوم پر اللہ لانت کرے جنہوں نے اپنی نبیوں کے قبروں کو سجدہ گا بنا لیا جب بار بار قرآن و حدیث میں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں تو جو لوگ درگاہوں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں در حقیقت وہ صرف اور صرف گناہ کما رہے ہیں اور بے شک نام مسلمان ہو مگر اصلیت میں وہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ